ایک مرتبہ کافروں نے بطور اطان اور اعتراض کے کہا صحابہ اکرام سے تمہارا نبی عجیب ہے تمہارا پیغمبر بڑا عجیب ہے تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی بتاتا اور سکھاتا ہے کیا تم اپنی عقل سے نہیں ان کو سمجھ سکتے اور یہ بھی تمہیں وہ کہتے ہیں تم نے استنجا ایسے کرنا ہے طہارت ایسی کرنی ہے بیت الخلا لیٹرین میں جب جاؤ گے نہ تمہاری پشت بیت اللہ کی طرف ہو نہ تمہارا چہرہ کبلے کی طرف ہو بائیں ہاتھ سے استنجا کرو دائیں ہاتھ سے نہ کرو کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پشاپ قضائے حاجت کرو یہ تمہارا نبی ہر بات تمہیں بتاتا ہے یہ بطور تان کے کہا کافروں نے بطور تان کے کہا مشرقوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ جرین و قدر صحابی ہیں جن کو اللہ نے سب سے لمبی زندگی عطا فرمائی صحابہ بعض کہتے ہیں ان کی عمر دو سو سال تھی بعض کہتے ہیں دھائی سو سال تھی بعض کہتے ہیں تین سو سال ان کی عمر تھی اور انہوں نے وہ زمانہ بھی پایا جب حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے حضرت عیسی علیہ السلام کا دین دنیا میں تھا اور ان کے مذہب عیسائیت تھا وہ زمانہ بھی پایا عیسی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا ان کے مذہب کا زمانہ پایا بڑی لمبی زندگی تھی اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھی وطن چھوڑا تھا غلام بنے تھے اس لیے ان کو قدر تھی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے ان کو قدر تھی تو فوراً اپنا سر فخر سے بلند کر کے کہا جس کو انہوں نے تانہ بنایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اسی کو کمال بنایا جس کو کافروں نے بطور عیب کے بیان کیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بطور کمال کے بطور خوبی کا بیان کیا کیا جواب میں کہا فرمایا ہاں ہاں ہمارا نبی بڑا عالی نبی ہے ہمارے پیغمبر بڑے عالی پیغمبر ہیں بڑے جامع بڑے کامل اور مکمل پیغمبر ہیں وہ بڑی بات بھی بتاتے ہیں چھوٹی بات بھی بتاتے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو گویا زمانی حال سے یہ کہا فرش سے لے کر عرش والے رب کی ملاقات تک کا ہر مسئلہ ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے ہاں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جب استنجا کرو تو بائیں ہاتھ سے کرو یہ دائیں ہاتھ کھانے کے لیے بائیں ہاتھ تہارت اور استنجا کے لیے آج کتنے لوگ ہیں انگریز کی نکل اتارتے ہوئے بڑے فخر سے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں حالانکہ بائیں ہاتھ تو استنجے کے لیے تھا دائیں ہاتھ کھانے کے لیے تھا فرمایا ہاں ہاں ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے خوب صفائی حاصل کرو اپنے تقاضے کے بعد اچھی طرح سے تہارت کرو کوئی قطرہ باقی نہ رہے اچھی طرح سے تہارت کرو اور قضائے حاجت کے وقت میں بیت اللہ کی طرح نہ مو کرو نہ پشت اور پیٹ کرو تو جو بات بطور تان کے انہوں نے کہی تھی بطور اعتراض کے کہی تھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بطور فخر کے بطور کمال کے خوبی کے اس کو بیان کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں غزور نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور ہم کہیں ہمیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے دین میں کوئی ایسا موقع نہیں جہاں کوئی یہ کہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا ہے آج کل ہر ایک کی زبان میں ہے پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا پتہ نہیں پاکستان کا کیا ہوگا پتہ نہیں کیا کرنا ہے پتہ نہیں پاکستان کدھر جا رہا ہے اے پاکستان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو پتہ نہیں پتہ نہیں مگر دین کے بارے میں نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں میرا دین کیا کہتا ہے دین تمہیں پورا پتہ بتاتا ہے